بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ درستو سب خیر و عافظ ہوں گے سی ایس فائیو زیرو ٹو انیلیسیز آف ایلگردم کا آج ہمارا لیکچر نمبر ٹونٹی تھری ہے جس کے اندر ہم چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں گریڈی ایلگردمز دوسری گریڈی ایلگردم کیا ہوتا ہے کہتا ہے گریڈی ایلگردم ورکس ان فیزز کہتا ہے جو ہمارے پاس گریڈی ایلگردمز ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ فیزز کے اندر جو ہے وہ ورک کرتے ہیں ایٹ ایچ فیز کہتا ہے ہر فیز کے اوپر ہم دو چیزیں کرتے ہیں پہلی مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم کوئی بھی سٹیپ پرفارم کرتے ہیں تو کہتا ہے ہم اسی سٹیپ کو بیسٹ مان لیتے ہیں اسی سٹیپ کو کیا مان لیتے ہیں بیسٹ مان لیتے ہیں مستقبل کی پرواہ کیے بغیر مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہمیں چیز فائنڈ کی ہے یہ بالکل رونگا نہیں کہتا ہم جو چیز فائنڈ کرتے ہیں جو الگردم کا سلوشن فائنڈ کرتے ہیں کہتا ہے جو ہم کسی بھی پراؤرم کا سلوشن فائنڈ کرتے ہیں گریڈی الگردم کے اندر کہتا ہے اس کو ہم کیا مان لیتے ہیں اس کو بیسٹ مان لیتے ہیں اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے جناب جو ہم نے سٹیپ فائنڈ کیا ہوتا ہے اس کو ہم بیسٹ مانتے ہیں مستقبل کی پرواہ کیے بغیر کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے لیکن کہتا ہے ایک بات یا رکھئے گا گریڈی آرگریدم کے اندرے ایک کام ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو سٹیپ ہم فائنڈ کرتے ہیں اس کو بیسٹ تو مانتے ہیں لیکن اس کو فائنل نہیں مانتے اس کو فائنل نہیں مانتے اس کے بعد مزید ٹرائے کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اس سے مزید بیسٹ فائنڈ کرنے کی اور جیسے جیسے ہم مزید کوشش کرتے جاتے ہیں اور جیسے ہمیں اچھا سلوشن ملتا جاتا ہے ہم پیچھے والے کو ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں اور نیکسٹ آنے والے بیسٹ سلوشن کو ایکسپٹ کرتے جاتے ہیں یہ بیسکلی دوستو گریڈی آرگریدم ہوتا ہے چلیں اب یہاں پہ پہلی جو دوستو انہوں نے اگزیمپل دیا وہ ہے کاؤنٹنگ منی مطلب کاؤنٹنگ منی کا مطلب کیا ہے کہ آپ بس دوستو کسی سپیسیفک کنٹری کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ نورس ہیں کرنسی نورس ہیں آپ نے ان کو یوز کرتے ہوئے جو ہے کاؤنٹنگ کرنی ہے اپنی منی کے معنی آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جائے گا اور آپ نے اس ٹارگٹ کے لیے ایک بیسٹ سلوشن دینا ہے کہ اس کے لیے کتنا چینج جو ہے وہ درکار ہوگا جسے فارگٹ33 آپ کو بتا کے لیے iç Declaration خلف علیہ السلام آپ کو بتا کی اپنی منہ لوگ پاکستان کے لیے sondern ہی werd دوستو اپنی طرحInstان دیا جس에서 10 x 3 10 x 3 20 x 4 fenالitations 50 x 4 100 x 1000 x 5 долларов 5000 x 7 driveway ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں اس کے لبا ہمارے پاس کوئنز بھی ہوتے ہیں ان کی کوئن ہوتا ہے ٹو کا کوئین ہوتا ہے اور ہماری پاس فائف کا کوئن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کوئنز بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے دوسروں اپنے پاس پاکسنین کرنسی کے اندر م�یکین دیفرنٹ کوئنز آپدة دین ہیں اب دوسروں اپنے ان کو یوز کرتے ہوئے اپنا ڈرگٹ اچھیج緩 کرنا آپ کا ڈائٹ یہ ہے کہ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو چینج ہے یہ 5000 آپ کو چینج ہے کس کا 5000 آپ کے پاس جو دوستو جو نوٹ ہے نا وہ کتنے ہیں 5000 کا اور آپ کو اس 5000 کے نوٹ کے لیے کیا چاہیے چینج چاہیے تو زیادہ بات آپ چینج انہی میں سے کسی نوٹ کو یوز کر کے لیے ہوگے نا مطلب یہ جو آپ کو گیون درکار ہیں نوٹس یا کوئنز درکار ہیں انہی کو جوز کرتے ہوئے آپ اپنی اس پرابم کو سال کرو گیا آپ کی پرابلم کیا آپ کی پرابلم کیا کیا آپ کے پاس دوستو فائف تھوزنڈ کا نوٹ ہے اور آپ آپ کو اس کا چینج چاہیے اب دوستو چینج کچھ ہی سطح اس کا ہو سکتا ہے کہ پہلا تو اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ون تھوزنڈ کے فائف نوٹ جو ہے وہ کر لیں مطلب ون تھوزنڈ پلس ون تھوزنڈ پلس ون تھوزنڈ دونوں اور تین نوٹ ہوں گے اور اس کے بعد چوتھا نوٹ ہمارے پاس ون تھوزنڈ کا اور پانچ ون تھوزنڈ کا تو یہ کتنا بنتا ہے یہ بنتا ہے ایک وال ٹو فائف تھوزنڈ ٹھیک ہے دوستو کچھ اس طرح سے سمجھا گی بات کی دیکھو یہ پہلا سلوشن تھا یہ پہلا سلوشن نمبر ون میں نے آپ کو دیا دیا یہ جناب سلوشن نمبر ون دیا اس کا دوستو ایک سینگل سلوشن بھی بنتا ہے سینگل سلوشن کیا بنتا ہے اس کا بڑا سینگل سلوشن سلوشن میں یہ بنتا ہے کی بانتا ہے کہ آپ نے آئے ہڈڈک کے کتنا نوٹ کار دی ہے گزرik Fernکنہ پھانے انٹو نیم اے بہت کی hassس اکر سے خب کہ 35 doet مجھے بتائیں ان تمام جتنے بھی آپ سلوشن نکال رہے ہو 50 کے نوٹس کے ساتھ سلوشن ہے جس میں ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ون تھاؤزنڈ کے فائف جو نوٹس ہیں فائف نوٹس کو یوز کرتے ہیں ہم اپنا چینج کمپلیٹ کر دیا اور ہمیں چینج بھی مل گیا اور نوٹس بھی کم سے کم یوز ہو مطلب میں ہم نے ہم ادھر کہا رہے ہیں تو اس کو بیسٹ سلوشن ان میں سے پھر کون سا ہوا یہ ون تھاؤزنڈ والا ٹھیک ہے جی چلے اب نیک شلتے ہیں نیک دوسری چلے ہمارے لوگیں ایسے 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 انڈہی سٹیٹ امریکہ کے اندر ڈیفرینٹ ترہ کی کرنسی چال رہی ہے ہمارے لوگ ون ڈالر کا نوٹ ہے خیلی ڈالر کا نوٹ ہے ٹین ڈالر کا نوٹ ہے ٹونٹی ڈالر کا نوٹ ہے اور اس کے بعد ہندرڈ ڈالر کا نوٹ ہے اور اس کے ساتھ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ کوئنز بھی ہیں جیسے ون سنٹ ہے 5 cent ہے اور 10 cent ہے اور 25 cent ہے ٹھیک ہے اب دوستو 1 cent تو 1 cent جو ہے وہ کس کی equal ہوتا بلا 1 cent دوستو equal ہوگا آپ کا 0.01 کے اور 5 cent equal ہوگا 0.05 کے اس طرح 10 cent جو ہے وہ equal ہوگا 0.10 کے اور 25 cent equal ہوگا 0.25 کے تو اس طرح اور ان کے آگے کچھ نام بھی ہے جیسے انہوں نے دوستو 5 cent کو دوستو نیکل کہتے ہیں ہیں اور 10 cent کو وہ ڈائم کہتے ہیں اور 25 cent کو وہ کوارٹر کہتے ہیں تو ان کے یہ نام جو ہیں سب نام جو ہیں وہ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں تو دوستو اب پرابلم پرابلم کیا ہے پرابلم دوستو مالے پاس یہ ہے کہ ہم نے جو ہے چینج کس کا دینا ہے سکس سکس پوائنٹ تھرٹی نائن ڈالر کا سکس پوائنٹ تھرٹی نائن ڈالر کا ہمیں چینج چاہیے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے دوستو ہم دیکھیں گے سب سے بڑا نوٹ سب سے بڑا ہماری کرنسی کے اندر جتنے کا چینج یہ نا اس کے اکارڈنگ سب سے بڑا نوٹ اس کے اکارڈنگ یہ اچھا سب سے بڑا نوٹ ویسے تو یو ایسے کے اندر 100 کا ہے لیکن ہم 100 نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیوں کہ دوستو ہمیں چاہیے صرف سکس پوائنٹ تھرٹی نائن کا چینج تو ہمیں جتنے کا چینج چاہیے اس کے اکارڈنگ ہم کرنسی میں مجھو اس کے اچھا سب سے ہی ایس جنوٹ اس کو فیچ کریں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ چینج کے نوٹ کارڈنگ جو ہے سب سے بڑا نوٹ اس کا اکارڈ poquito ہے فائیو ڈالر کا خیما ہمیں سب سے اکارڈ wonder جا حیب ہمارے لگتی history ڈالر ہے ہمارے لگتو سب سے پڑا نوٹ چکے لیا تو اب کیا ہمارے لگتو کہ ہمارے لگتو جناب 6.39 US dollar مطلب ہماری need یہ ہے 6.39 dollar ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد 1 dollar 1 note to make 6 dollar مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے 5 dollar لے لیا اس کے بعد ہم نے 1 dollar کا 1 note لیا جب دوسر 5 ہم نے پہلے لیا ہوا 1 dollar کا مزید اٹ کیا تو کتنا ہو گیا 6 dollar ہو گیا اس کے بعد 25 cents coins quarter to make 6.25 dollar جیسے میں نے اب کہا تھا یہاں تک 5 ڈالر اور 1 ڈالر کو ملا کر 6 ڈالر ہو گیا اس کے بعد اس نے 25 cents کا ایک جو ہے وہ note لیا جیس کو ملانے کے بعد کتنا ہو گیا 6.25 6.25 ڈالر کیسے ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 25 cents ہیں وہ سال میں کتنے کے برابر ہیں 0.25 ڈالر کے برابر ہیں تو اگر آپ کے بعد 6 ڈالر ہوں اس میں آپ 0.25 ڈالر add کرو تو کتنا بنتا ہے 6.25 ڈالر بنتا ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے 6.25 ڈالر کو ہم نے لے 6.39 ڈالر تک تو ہم نے اس میں مزید 10 cents کے coins ڈالر کیا تو وہ بن گئے کیونکہ 10 cents ڈالر ہوتے ہیں 0.10 ڈالر کے تو وہ جناب ہمارے پاس بن گیا 6.35 ڈالر اس کے بعد اب ہمیں چاہیے مزید جو ہے کتنا ہمیں مزید 200 اس میں ہم نے ایڈ کیا 41 cents coins کیوں ایڈ کیے کیونکہ ہمیجھے یہ دوستو یہاں پہ 30 0.35 ڈالر بنانا تھا تو ہم نے دوستو 1 cent کے چار نوٹ لے لیے 1 cent کے چار coins لے لیے 1 1 cent کے تو یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ total نوٹ کتنے ہوگیا آپ کے پاس تو 6.39 ڈالر بنانے کے لیے آپ نے کتنے نوٹ کو ایڈ کیا آپ نے اس ڈالر 5 لیا پھر آپ نے اس میں ایڈ کیا ڈالر 1 پھر آپ نے اس میں ایڈ کیا کتنا بلا 10 cent کا 25 cents 25 cents ڈالر 0.25 یہ آپ نے ایڈ کیا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کیا ڈالر 0.10 پھر اس میں آپ نے ایڈ کیا 4 times 4 times کیا بلا 0.01 ڈالر 0.01 ڈالر کتنے ٹائم 4 times ملٹی ملوکیشن 4 تو اتنے دوستو ہم نوٹ ایڈ کی ہیں اب کتنے نوٹ آپ کے یہ نوٹ کتنے نہیں ہیں 4 یہ 4 اور ایک یہ کتنا 5 6 7 8 8 نوٹ ملا کر 8 نوٹ ملا کر 8 8 نوٹ مل کر جو ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے 6.39 ڈالر بنایا ہے یہ 8 نوٹ آپ نے یہ کہہ سکتے ہو 2 نوٹ اور 6 کوئنز آپ نے ملا کر 6.39 ڈالر جو ہے وہ بنایا ہے تو یہ دوستو سلوشن اس کا اب امید آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ اس پرابیم کا مطلب کیا ہے اس پرابیم دوستو مطلب بیس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو بس کے لئے ایک ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اور آپ کہا جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی موجودہ کرنسی یوز کرتے ہوئے ہمیں اس کا بیسٹ جو ہے وہ نمبر آف نوٹس بتاو کتنے اس کرنسی کو یوز کرتے ہوئے کتنے نمبر آف نوٹس نہیں ہیں کہ ہماری یہ جو پرابیم ہے وہ سال ہو جائے مطلب ہمارا یہ جو چینج ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے چینج نہیں ہے نا دوستو اس طرح یہاں بھی ایک اور ایک جامل دی گئی ہے اور یہاں بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں یہاں بھی یہ دیکھو بھی ایک جو نوٹس بتا دے رہے ہیں تین تھاؤزنٹ ملٹیپلائے یہ تین تھاؤزنٹ بھی ایک چیز ہوسٹ تین تھاؤزنٹ لیکن مرمک سے نور سرا ، آجام ، لیکن مرمک کے اچھایں ساتھ ، پسtte خد 2010 ای sensible向 ان ساتھ جو ست ، اپنے کم سے کم نوٹ کا استعمال کرنا ہے اور آپ کا چینج جو ہے آپ کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چاہیے اب یہاں بھی دوستو سار نے ایک اور اگزامل دی ہے کرونز کی سرکرین مانو آپ کے باس ایک کرنسی ہے کرونز کے نام سے جس میں ون کرون ہے سیون کرون ہے اینڈ ٹین کرون ہے یہاں بھی چلتے ہیں یہاں بھی کرتا ہوں مانو اس پرابلم کو بھی اس کے بعد آپ کو مزید اچھے سمجھا جائے گی دوستو یہاں بھی سار نے آپ کو ہے کہ آپ کے باس ایک ون کرون ہے ایک سیون کرون ہے اور ایک ٹین کرون کا نوٹ ہے اب آپ کی نیڈ کیا نیڈ دوستو سوڑی آپ کی پرابلم کیا ہے پرابلم دوستو یہ ہے کہ آپ پاس ٹین آپ نے ففٹین کرون کا آپ کو چینج رہی ہے کس نے کرون کا ففٹین کرون کا آپ کو چینج رہی ہے تو مطلب آپ کو چینج رہی ہے ففٹین کرون کا تو یہ ہمارے پاس پرابلم کیا ہے ففٹین کرون ہمیں 15 کرون کا چینج چاہیے اب دوستو یہ 15 کرون کا چینج لینے کے لیے آپ کن نوٹ کو یوز کرو گے انہی گیون نوٹ کو یوز کرو گے اور 15 کرنو جو ہے چینج لوگے اب دوستو یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے ہوا کچھ چیز طرح سے کہ اگر آپ کو 15 کا چینج چاہیے تو آپ سب سے دیکھے کرو گے آپ 10 کرون ایک لوگے پھر اس میں آپ پلس کرو گے دیکھو 10 آپ نے لے لیے کرون اب مزید آپ 7 اس میں ایڈ کرو گے تو وہ تو بنے گا 17 ہمیں چاہیے 15 کا دیکھو گا تو اس کے بعد آپ کو ون کتنے کتنے ون کرون لینے پڑیں گے فائف ون کرو لینے پڑیں گے مطلب فائف پلاس ون بلاس ون ون ٹو تھری کیسے سوری تھری اینڈ صوری پلاس فور اینڈ پلاس وان ایک وال تو یہ بن گیا 15 یہ تھا پہلا سلوشن دوسرا سلوشن گیا دوستو دوسرا سلوشن یہ ہے ہم نے پاس کہ ہم نے ٹین ٹین نہیں لیا کرون ہم نے سیون کرون لیا تو سیون کرون ہم نے بان لیا پھر اس کے بعد مزید اس میں سیون کرون ایڈ کیا پھر اس میں پلاس ون کرون ایڈ کیا تو وہ بھی بن گے کتنا فیفٹین ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ ان میں سے بیسٹ کون سا ہے یہ والا سلوشن یا یہ والا سلوشن اس میں آپ کو نمبر آف نوٹس کتنے کتنے نوٹس لگ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے نوٹس ریکوائیڈ ہے آپ کو اس سلوشن کو پر فارم کنے لیے کیونکہ آپ کو ایک ٹین کرون کا نوٹس چاہیے اور پانچ ون کرون کے نوٹس جنگی ہے جبکہ اس سلوشن کے اندر آپ کو کتنے نوٹس چاہیے صرف تین دو سات کرون کے نوٹس چاہیے آپ کو اور ایک ون کرون کا تو دوستو اس میں چونکہ تین نوٹس نے کیا کہتا بھلا کہ ہم نے وہ والا سلوشن لینے جس میں کم سے کم نوٹس جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوں سو ہمارے لیے دوستو یہاں پہ یہ والا سلوشن جو ہے وہ بیسٹ ہے یہ سلوشن جو ہے بیسٹ ہے اس کا مطلب ہم یہ بھی سمجھ یہ بھی بات سمجھ آگئی کہ دوستو ہر سلوشن کے اندر میکسیمم نوٹس لینے سے آپ کی پراؤرم سال نہیں ہوتی یہاں کا بیسٹ سلوشن نہیں آتا کچھ ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کم نوٹس کے ساتھ مطلب چھوٹے نوٹس ہمیں ایک بیسٹ سلوشن جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ ہوا ہے کہ یہاں پہ دوستو ہم نے سب سے بڑا نوٹس لیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا سلوشن جو ہے وہ اتنا بیسٹ نہیں آیا جبکہ اس میں دیکھیں ہم نے چھوٹا کرون کا نوٹس لیا اور اس میں دوستو سلوشن دیکھو کتنا بیسٹ آیا یہاں پہ چھے نوٹس لگے اور یہاں پہس کی کسی چیز کی بھائی ہے پہ کر ہون جائے کہ hi سوال ہوگی سمجھے کی بات کی تو یہاں بس یہی چیز جنہوں نے جو بتائی ہوئی تمہیں اس کنسیپٹ کے دوستو یہاں مددہ یہی تھا کہ اس کے لیے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اور آپ کو ڈیفرن نوٹس بتائی جا رہے ہیں آپ نے ان کو یوز کرتے ہوئے ایک بیسٹ سلوشن دینا ہے کہ آپ کے سلوشن میں کم سے کم نوٹس بھی یوز ہوں اور آپ کی چینج بھی آپ کو کمپلیڈ ہو جائے اے ہی آج کیا پینچے ہے اب یہاں پہ اس ہی ایلہ گردو ہی ہے اور یہ ایلگردس سیم دوسروں مکسیم میں ایک سٹور کرنا تھا مطلب جولری جولی کہ جو وہ ہمارے پاس ایک آئٹم تھی اور وہ نمبر آف آئٹم ہم نے زیادہ میکسیمم سٹور کرنے تھی تاں کہ مار پاس جو یہاں مکسیمم سے میکسیمم میں فائدہ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں بھی مینم مکرنسی ریٹ کو جو ہے وہ فالو کرنا ناکہ میکسیمم کرنسی ریٹ کو ہم نے مینیمم کرنسی ریٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنی جو ہے پرابلم جو ہے وہ سالو کرنی ہے باقی یہ سالہ کوڈج ہے سیم ایٹیز ویسے ہی ہے جیسے ہم نے نیب سیک پرابلم میں کیا تھا سمجھے گی بات کی اور اس کے بعد یہاں بھی اگر ہم کوئن چینج ایلگردم کی دوسرکا تائم کمپلیکسٹی کی بات کریں تو کتا گریڈی دوسرکو ایلگردم کی دوسرک اس کے بات ایناک compelling خیافت ہے ہے تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی thank you so much take care اللہ حافظ